کربلا دے اندر جدو میرے حسین کھڑے ہوئی تو ایک جنگ ہوئی ہے میں دستہ رانا انہوں سے دینے جنگ مغلوبہ جدو یزیدی لشکر نے ایک اٹھے حملہ کیتا ہے پہلے جنگ ہوئی ہے پھر انفرادی جنگ ہوئی ہے جدو انہوں نے حملہ کیتا ہے تو میرے مرشد حسین سرکار دے جتنے مرید سانا صحابہ اور صحابہ دی اولاد اور باقی لوگ اے بھی ذہن اجرکنا کربلا ویٹ صحابہ بھی شہید ہوئی اور صحابہ دی اولاد بھی شہید ہوئی حضور دی آل بھی شہید ہوئی حضور دی آل دے صحابزادے بھی شہید ہوئی اتھے بھی صحابہ حضور دی آل نکلیاں نے چھڑیاں ہاں اے بھی غلط فہمی نہ ہو جائے جدو حسین پاک دے سارے مرید شہید ہو گئے تو مورر خیر نے لکھا ہے حسین اپنے مریدان دیاں اللہ شاہ دے بچھلے سان کھلوتے ناظرہ یمیناً وشمالاً ایک باری سجے پاسے بکھیا ایک پاسے کھبے پاسے بکھیا تے فرمایا حل من ناصر انسر را ہے کوئی جڑا ہن حسین دی مدد کرے تو چونکہ خطاب عام سی کسے ایک بندے نے مخاطب ہی نہ ہے حسین کوئی ہے جدو لفظ ہے نا کوئی اللہ فرمایا حسین میں تے تیرے نعرہ تو مورر خیر نے کتاب میں چھ لکھیا ہے کہ اس میں لے ایک پرندہ حسین سرکار دی بارگاہ بچھایا اور اس نے عرض کی تھی حسین میں پرندہ نہیں میں فتح مندیاں میں نسرتاں میں رب بھیجیا ہے حسین تو پچھ خون سوتے دا بیڑا ہے حسین تو پچھ سوتے دا بیڑا ہے آنکھیں تے پامے تری ازار نے فتح حسین تیری ہوئے گی لیکن مور میں دیدار نہیں کرانا تے جی اپنا چھاں پہی نیادا بھی چاہ کے لیا دیوئی میدان اچھتے دیدار بھی کرانا گا تے پوری کائنات اچھ گلی گلی حسین حسین بھی کرانا گا بھئی توجہ ہوئی حضرات کے نا آج جیڑا ہارم لیتے ہارا گلی یہ چھتے ہندو سکھ تے عیسائی بھی حسین حسین کر دین نا یہ رب تا حسین نڑکیتا ہویا وعد ہے فزکرونی آزکرکم یہ تور نیزے تے پڑے آئے تے میں بھی گلیاں اپنیاں میریاں نے خالق جو رب بھی بندے میرے ہونگے حسین حسین انہوں نے زبان تے میں جاری کرا دیا گا اے سودا کر حسین سونے آن با حسین لجپال میں تیرے تو صدق جاما سانیاں فرمایا سونے آن اے عارضی فتح سانکی کرنی ہے دائمی فتح چاہی دیئے بس فرمایا حسین امتحان تو دینے یہ عشق دی دنیا ہے جی امتحان دے گے ہو نا تاہیت اقبالہ کھینے آن امام عاشقان پورے بطول سروع آزاد زبستان رسول ساری دنیا ہے عشق آپ اگے لگ دے تبندیاں نو پچھے لیندے حسین واحد عاشقے جدے پچھے عشق بھی ہتھ بن کے کھلوتا ہوئے تاہ اقبالہ دین آن امام عاشقان ساری دنیا دے عاشق ایک پاسے حسین عاشق رب دیا عاشقان دا امام آن امام عاشقان پورے بطول سروع آزاد زبستان رسول جی میں پورے باغ چوں سروع اتا نکلیا ہوندہ ہے سیرکڑما ہوندہ ہے سروع بلند ہوندہ ہے فرمایا میرے نبی دا سارا باغ ہی سونا ہے جی میں دنیا اچھے نبی دی آل دا جوڑ کوئی نہیں یہ میں نبی دی آل اچھے میرے حسین دا جوڑ کوئی نہیں آن امام عاشقان پورے بطول سروع آزاد زبستان رسول رمز قرآن از حسین آمو اختیم زیاتش او شولہا اندو اختیم اقبال فرما دیں گے قرآن دی رمض سکھڑیاں تے حسین دے بوہ دیا تے نو حسین دا سے قرآن کیا ہے اسلام کیا ہے قرآن پڑنا یہ توڑے تے میرے وسط دی گل نہیں ایسی تے صرف لفظ پڑنے ہیں قرآن نو سمجھے تے زہرہ دے لال سمجھے قرآن دی رموز نو سمجھے تے زہرہ دے لال سمجھے جدو کربلا دی ریت تے کلہ سید کھلوتا ہے میں دنیا تے کوئی ای ہو جا جورا تڑا بندہ بھی کھاؤ میں تے ویکھے جن ندہ ایک مار جائے نا دو جے پیش لے انجی کمرے ہو جاندے ترائے دیں با دو نن ہوش ہوں دیئے کی ہو جا جے رضاِ الہی نا لیک مار گیا اے سید کربلا وچ چھونجا سال پانچ مہینے تے پانچ دن دی عمر چھونجا سال دی عمر مڑا پا آ جاندے لیکن کسے ایک بار مورخ نے نہیں لکھیا کہ حسین سرکار دی کمر دوری ہائی اللہ اکبر اے ہی ویکھیانے اے ڈی جرت نڑ باطل دے سامنے ڈٹ کے حسین ہی کھلو سکتا بھرا عباس بھرگا بھانجے آون محمد بھرگے پتر علی اکبر تے اسگر بھرگے میں صدق جامع تے بطریہ تاسم بھرگا وہ حسین لج پالا میں تیریاں قربانیاں دی داستان تو صدق جامع میرے مرشد حسین جدو فرمایا ہے نا توجہ فرمانا مالک من تیرا دیدار چاہید ہے عشق دا سودا کرنا ہے تو سودا ہو گیا لیکن سانیان دے سے ہے یہ عشق نہیں آسان مت سہل اسے جانو اللہ اکبر اس بلے تقدیرہ کے ہے حسین میں تقدیرہ حسین مسکرا کے فرمایا ہے میں شبیرہ حسین حسین میں تقدیرہ فرمایا میں شبیرہ حسین بچے قربان ہو جانگے فرمایا منظورے یار راضی ہو جائے حسین پیاس ہوگی فرمایا نانا کوسر کے جام پلائے گا حسین تیر ہونگے فرمایا پرواہ نہیں حضور دا دین بچ جائے کربلا دی میدان اچ میرے حسین پاک نے سر فروش تی استقامت دیو داستان دسیئے آج جیڑا بندہ باطل دیان سامنے کھلو جائے سمجھا کرو اے دی اندر حسین جدو بھی بندہ باطل دی سامنے ڈٹ جائے نا سمجھا کرو اے دی اندر حسین اے حسینی جدو کربلا والٹورن لکے نا تی مورخی کی جو کہ ایک تاریخ دیاں کتاب بچ مختلف چیزیں لکھی ہیں جو جو کیسے ذہن اچھ بیجاند ہے اوہ تو چکلیند ہے ایک جملہ ہے بھی لکھی ہے تاریخ دیاں کتاب بچ کہ جدو حسین دی چار سال دی تھی حسین آخری میرے جان لکن تبابین جب ہی پاکیان دی یعنی بابا مدینہ نہ ٹر جائی ہے آیا میرے حسین ایک جملہ بولیا فرمایا پتر یہ پرندے آزاد ہون دے تے پھر تے اپنی مردی نہ لوٹ دے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر پتہ نہیں دی اس ویلے کے سرانگیں چاکھے ہونے بابا مدینہ ٹر جائی ہے مدینہ دے سخ یاد آئے مدینہ دے پیار یاد آیا مدینہ دی محبت یاد آئی بابا مدینہ نہ ٹر جائی ہے فرمایا پتر پرندے آزاد ہون دے تے پھر شاید اپنی مردی نار پر باز کر دے اللہ ہو اکبر ارض کر دیا نے بابا بابا جی تُس ہی ہوتے نہ جاؤ کتنی معصوم دی میرے نبی دی نواس سے دی فرمایا بیٹا کیوں فرما دیا نے بابا آکے جڑے بھی گئے نے تُس ہی اٹھا کے لے آ دے بابا تو ہن کون اٹھا کے لے آئے گا ہائے 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 یہ حسین دی جگرے بھائی جڑا اپنی دی 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 انگلنا میں سن دارے میرے سونے حسین نے اپنی دی نو سینے نہ لائے فرمایا میری دی سکینہ اپنی پھوپی دے نار رویں تیرے بابے دے انتہان دی گھڑی آگئی ہے اللہ اللہ شالا کیسے نو پردے سے چھتیے جنا چھڑنی پھوے جی میں زہرہ دلال چھڑیے عزیدہ نے دی وقار آپ سواری تے سواروے کمڑے بندے اس گلتے تاقیق پہ کر دے اندن جی گھوڑا نہ اٹھا اٹھنا گھوڑا اوے نا دانو کیا تاقیق کرنڑی اے گلائی بس سواری کی میں دیئے تاقیق کرنڑی اے گلائی سوار کون ہے ساڑھی دنیا کمڑی اے اس گلتے لگی کھلی ہوں دیئے گھوڑا نہ اٹھا اٹھنا گھوڑا میں بھی کھانا گھوڑا دو جاندہ ہے میں وہاں نہ اٹھا پہ کمڑے آ گھوڑا تے اٹھنا بخوا کسے نو بخوا سکنا ہے تے سید دی قربانی بخوا جی بخانے آلی شاہ عزیدہ نے نیوکار سرکار کربلا پہنچے تاریخ ہے جنگ ہوئیے میں کدھی تسلیم ہی نہیں کی تا کہ جنگ ہوئیے میں آنا یہ جنگ ہوں دی تے حسین بادشاہ نڑ کون لڑ سکتا جنگہ کوئی نہیں ہوئی بس ہوں نہ نہیں یار دی بار گیچ اپنے عشق دا امتحان دیتا ہے حسین میدان کربلا وچ مونچے نہیں کوئی کوفی نیڑے آنڈے ہی نہیں دوروں کھلو کے نشانے مار دے نہیں ایک زہرادہ لالے بتی ہزار نشانیاں دی مشک کر دینے کتاب پیچ لکھیا ہے کہ ایک بندے دا تیر ایک ظالم دا تیر حسین دے اوس پہ شانی تے لگیا ہے جتو حسین سجدہ کر دے آئے اللہ اکبر جیڑی جگہ مسلح تے رکھ دیا ہے نا تے اُتھے نشان بنیا ایسی محراب دا اس جگہ تے جو دو تیر لگا حسین لجپال نے اپنے ہاتھ نر تیر کھچیا تے خون مبارک چہرے تے پہن لگ پیا اللہ اکبر ایک تیر کھچ دینے تے دوجہ لگ دائے دوجہ تیر گلے تے لگا جتے میرے سونے نبی بوسے دین دے آئے میرے حسین لجپال تے گلے تے تیر لگا جتے میرے حضور ہونٹ رک دے آئے میں کی میں بیان کرا بین بے قرار خیمیاں بھی چکھلو کے بھرا دی آلت ویندی بھائی اللہ اللہ جننو سا دات دا دکھ محسوس ہووے جیڑے سیدان دی محبت رو محسوس کر لے جیڑے حسین دے درد نو محسوس کر لے گلو نواز تے ہوندی بھائی اللہ انن عجر دے وے انن دکھ نہ ملے میں وکھی آئے تاریخ دیاں کتاب میں چھ لکھا ہے واللہ حسین پاک دے اوس سینے تے تیر لگا جیڑا میرے نبی دے سینے نہ لگ کے سوندہا جدو تیر لگا تے حسین فرما دے بسم اللہ اللہ ملہ تے رسول اللہ سونیاں راضی ہو جائیں حسین وے بھی منظورے جدو تیران دی بار شون لگ بھائی سرکار دا سار گھوڑ دی زین تے جھوک گیا کوفیاں سمجھیا حسین لڑن وڑا نہیں اور نڑے آگے اور نڑے آگے ایک اکلا شیر علی دا میرے نبی دا پتر کلا ہے کوئی ظالم کوئی کچھ چیز مار دا ہے کوئی پتھر مار سکتا ہے تے مار دا ہے کوئی تلوار مار دا ہے جدو زخمہ دی بہتاب ہو گئی میرے حسین جس سواری تے سوار ہے سواری زمین دے قریب ہو گئی زبانِ آر نڑا دی انہیں مولا میں تے انہیں تعاون کر سکنیا اللہ اکبر مولا میں تے انہیں تعاون کر سکنیا سواری ہور قریب ہو گئی جدو سرکار گرے تو تاریخ دیاں کی دا میں جا لکھا ہے حسین خب بھار گرے نے پہلے رخصار زمین تے آیا ہے مڑ میرا مرشد حسین انج تھلے آیا ہے جو میں قرآن رہل تو گردائے میرے حسین سواری تو گرے اللہ اکبر حسین زمین تے تشریف لے آئے نہیں حسین تشریف لے آئے نہیں شمروک یا حسین گر گئے نہیں اعلان کر کے آندھے سارے کوہیوں کٹھے ہو جاؤ آؤ نبید نواز سے دیلاشت گھوڑے دوڑائیے میرے امام محمد رضا نے فتاوہ ردویہ دے اندر اسی طرف مفہومن اشارہ فرمایا ہے حسین لجبال دے پاک وجود دے اللہ اکبر پیر نصیر فرما دے دشمنی کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں کوئی دشمنی دے بھی کچھ آداب ہون دے شہادت تے ہو گئی آئی پر یدید دی کتے تے آداب تو بھی واقع فنائے سرکار دے وجود دے گھوڑے دوڑان لگ پہ او جی سمجھڑا زہرہ پاک دی کو دے جو پلے آہا او دے اتے گھوڑے آن دے سم لگ دینے کربلا دی ریت نانے نو یاد کر کے میرا سونا حسین تشریف فرمائے جدو اپنیاں ریجھاں لا کے پیشاں ہٹ گئے شمر قریب آیا حسین فرما دے نے دس ویڑا کیے عد کیتے سیدہ تیرے نانے دیاں بھانگا ہو دیاں بھینے فرمایا پیچھے ہو جاں فرمایا پیچھے ہو جاں ذرا آخری بڑے حسین نو نماز دا کر لین دے اپنے خون نال بھیجیاویا شہزادہ زہرہ دلال مٹی کربلا دی تے تیمم کر کے جدو زخمی پیشانی گرم ریت رکھے پڑیا سبحانہ رب یلعالہ فرشتی ارد کر دنے اللہ سونے آ تیری تسبیح تے حسیوی کرنے آ پر اج کسے نہیں کرنی جویں زہرہ دلال کی تیے اے دو گنج خنجر گلے تے اے دو حسین دی زبان تے اللہ دا دی کر جا ریے شمر کا خنجر گلوںیں خشک پر چلتا رہا شم حق رو شنر ہی حق کا دیا جلتا رہا واہ سیدہ افتخار عارف ایک کالم نبی سے اس نے نظم میں اس نے منقبت بیش کی تھی حسین دی بار گائے تھا فرما دنے کربلا کی خانگ پر کیا آدمی سجدے میں ہے بھائی بندہ دی جی سجدہ نہیں کر سکتا افتخار عارف کہنے نے کربلا کی خانگ پر کیا آدمی سجدے میں ہے موت رسوہ ہو گئی زندگی سجدے میں ہے ہائے ہائے واہ حسین ایک آخری لینب آخری جملہ بول رہا حسین دی ننی دی اپنی پوپی دینب تو پوچھ دیا نے پوپی جی میں نو تھوڑا جیا ہوتا کرو میں نو بابا نگر نہیں پہ آیا ہوتا میرا بابا گھوڑے تے سوار آئے انہ میرے بابا نگر نہیں پہ آو دے اللہ اللہ سیزادی نے سیزادی نو چکی آئے لیکن حسین ندر نہیں آئے بی بی زینب علی دی دی آئی نبی دی دی آئی زہرہ دی دی آئی زمین نو فرما دی آنے زمین نو تھوڑی جی اچھی ہو جا میں اپنا ویر تکنائے جدو بین اتھے آئی حسین زمین نو کم دین دین نیوی ہو جا بین اتھے جگر بھیرا پرداش نہیں کر سکتے بھیرا قربان ہونے اے کربلا باڑے سیدان دا حوصل ہے بھائی اے انہ دے روتبا